موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم اور میں ہوں محمد اسمان ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ کنٹرولمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے اور اول پاکستان میں لیکن راول پنڈی کی جو سیاست ہے اس میں جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم کلین سویپ کریں گے اگر بات کریں راول پنڈی کی تو راول پنڈی میں چکلالا وا اور کینٹ اور مری بھی شامل ہوتا ہے لیکن اس میں باری اکثریت سے پی ٹی آئی کے کارکون کا کہنا تھا کہ ہم باری اکثریت میں جیتیں گے جبکہ اس کا جو نتائج ہے وہ اس کے برعکس ہیں اس میں نون لیگ ازاد امیدوار اور دو جو سیٹس ہیں وہ جماعت اسلامی نے بھی لیا ہے اور مختلف ایسی پارٹیز نے بھی بیچ میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اگر ہم بات کریں ٹی ال پی کی تو ٹی ال پی نے بھی بہت سارے ووٹس اٹھائیں آل اوور پاکستان میں میں ناظرین کو ساتھ سا یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو بین ہے وہ ٹی ال پی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تاریخ بین ہے لیکن ٹی ال پی پاکستان بین نہیں ہے اس میں بھی اگر ہم بات کریں تو اوورال پاکستان میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور اچھے اکثریت کے ووڈ لی ہیں لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ کنٹرولمنٹ ووڈ کے الیکشنز کی تو راول پنڈی میں بری طرح سے پی ٹی آئی ہار چکی ہے اور نون لیک نے باری اکثریت میں ووڈ لی ہیں اس پہ صبحی ساملی کے جو واسق کے یوم آباسی ہیں وہ کیا کہتے ہیں آئیے وہ سنیے گا خیرگیت سے ہیں بتائیں کیا وجہ ابھی تک ریزلٹ کیوں نہیں اناؤنس ہو رہا کیا وجہات ہیں ریزلٹ میں اگر آپ پرٹیکولرلی پوچھیں جس ووڈ کے حوالے سے ہم بیٹھے ہوئے ہم ہمارا کرنے میں موشن لڑا تھا جو کہ کھانٹی کو شو کر رہے ہیں اس میں ہمیں ایک بیلٹ پیپر ملے جس میں کٹھپا لگا تھا جگڑا ہوا وہاں پر ان کو اور موشن چار دفعہ ریپورٹیڈ ہے اس کے پاس بھی ریکارڈ میں اس جگڑے کے بعد وہاں سے بیلٹ پیپر ملے جو ہمارے پاس ہم نے یہ ترخواست دیئے کہ اس کو رکا جائے اور یہاں پر ہمیں سنا جائے اس کے بعد پاس چلیں وہ تو آپ ایک وارڈ کا کہہ رہے ہیں جو دیگر وارڈیں ہیں چار پہلے تو نون لگ دھاندلی کا الزام لگا جاتی ہے اب حکمران جماعت بھی دھاندلی کا الزام لگا رہی ہے دھاندلی کروانے والے کونے حکمران جماعت اکثر پہلے بھی پیٹھ رہی تھی آج بھی پیٹھ رہی ہے پہلے بھی ہم کہہ رہے تھے کہ ہم ریفارمز کے ساتھ الیکشن کرانا چاہتے ہیں جس کو اپوزیشن آج بھی نگیٹ کرتی رہی ہے شور مچاتی رہی ہے ہم انہی ریفارمز کی وجہ سے شور مچاتے ہیں تو سب اس کو مانے جو کہ الیکٹرالک موٹنگ مشین کے طرح ہونا چاہیے اور الیکٹرال ریفارمز کے بعد ہونا چاہیے تو دیگر چار واڑے ان کا ریزلٹ کیوں نہیں الانس ہو رہا میں نے نزدیک تو ان سب کی اپنے اپنے کنسرن ہیں جنہوں نے دلخواست دیئے صبح تک کا ٹائم دیئے اس میں سے بھیشتر کا ریزلٹ تو صبح الانس ہو جائے گا مگر جس طرح سے سیریس کنسرن وید ایویڈنس ہم ابھی دے رہے ہیں وہ جو جو شو کرے گا تو ان کا ریزلٹ رکھا جائے جی تو ناظرین واسک ایوم عباسی صاحب کی اپنے بات تو سن لی ہوگی کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ داندلی ہوئی ہے تو میرے اسام میں تو پھر جس طرح واسک ایوم عباسی صاحب کہہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو صلاح کر لینی چاہیے لیکن اگر یہ ایک خود ہی صبحی اسمبلی کے ایک میمبر ہیں وہ خود یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ داندلی ہوئی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دو ہزار تیرہ میں دو ہزار تیرہ میں پی ٹی آئی والوں نے شور کیا کہ نون لیگ نے داندلی کیا اور دو ہزار اٹھارہ میں نون لیگ نے کہا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے داندلی کیا کیا ہم یہ سمجھے کہ پھر پی ٹی آئی نے داندلی کر کے الیکشن کو اپنے حق میں کیا تھا کہ میرے اسام میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ہر جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی پارٹی جیتی ہے جو اس کی مخالف اپوزٹ پارٹی ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ یہ اس نے داندلی کیا ہے کیا آیا ہمارے پاکستان میں ایسا کوئی بھی ایسا میکنیزم نہیں بن چکا کہ ہم اس داندلی کا جو الفاظ ہے جو ایک دوسرے پہ لگایا جاتا ہے اس کو کلیر کر لیں گورنمنٹ نے ایک اعلان بھی کیا ہے کہ ہم بائیومیٹرک جو ووٹر ہے اس کا ہم استعمال کریں گے لیکن میرے حساب میں یہ جو داندلی کا ہے داندلی سے علاوہ اگر ناظرین ہم بات کریں تو مہنگائی دیکھیں میں اس پچھلے تین ماہ کے اندر تریپن روپے جو آئے آٹا مہنگا ہو چکا ہے اسی طرح چینی کو لے لیں گھی کو لے لیں آپ عام روٹین کی جو اشیاء ہے اس کو لے لیں اگر ایک چیز آپ نے صبح دس روپے کی خریدی ہے تو نیکس ڈے آپ اس کو پندرہ روپے میں پائیں گے وہ دس کی نہیں ملے گی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے عوام کیسے عوام کو تو ریلیف چاہیے کسی بھی اینگل سے ملے اس کو ریلیف چاہیے لیکن گورنمنٹ اس پہ ریلیف دینے میں ایک آسر ہے پی ٹی آئی کے ممبران دھاندلی کا اقزام لگا رہے ہیں اگر ہم بات کریں پنڈی کی راول پنڈی کی تو راول پنڈی میں آمیر محمود کیانی واسک عباسی شیخ رشید شیخ راشر شفیق فیضل حسن شوہان یہ میں ایسی بڑی بڑی سیٹیں ہیں کہ اس کے باوجود بھی جو تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے وہ کلین سویپ نہ کر سکیں آیا ہم اس پہ کیا سوچیں کہ آنے والے جو الیکشن ہے سبائی الیکشن یا قومی الیکشن اس میں کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنے گی یا نہیں بنے گی یا پپس پارٹی کی حکومت آئے گی یا نون لکھی یا ایک اور کوئی نیا چہرہ آپ کے سامنے آئے گا جس طرح کے حالات لگ رہے ہیں میرے ہی سامنے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بہت مشکل ہے اور جس طرح کی مہنگائی ہوتی جا رہی ہے دیکھیں کہ لوگ اپنا اگر کوئی بھی انسان ہے وہ اپنا گصہ کسی طرح نہیں نکال سکتا تو اس کے پاس ایک حق ہے اور وہ حق ہے اس کے ووٹ کا تو وہ ووٹ کے ذریعے اپنا حق ادا کرے گا اور آنے والے جو الیکشن ہے اس میں وہ اسی کو ووٹ دے گا جس کو وہ بہتر سمجھتا ہوگا یا جس کو کوئی ریلیو دے گا اب اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مذبان محمد عثمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ